اسلام علیکم جی ویلکم تو میرہ خان نوولز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی عشق قیامت کی دو اپسوڈ پوسٹ ہو چکی ہیں لیکن آپ کے کچھ خاص کومنٹس نظر نہیں آئے تو پیارے پیارے ریڈرز تھوڑی سے حمد کارلیا کریں اس سے رائٹر موٹیویٹ ہوتیا اور آپ کے خیالات کا بتا چلتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں نوول کے بارے میں خموش ریڈرز بھی تھوڑی بہت حمد کریں باقی چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں سنہیں آج کی اپسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں لیٹس سٹارٹ عشق قیامت بائی میرہ خان قسط نمبر تین اسما کے سسرار میں ریڈ روز دے کو سیلیبریٹ کرنے کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا پارٹی کی تین ریڈ اور بلیک تھی سب لڑکے بلیک تھری پیس میں ملبوس تھے دو لڑکیاں ریڈ ساری زیبتن کیے جلوے بکھے رہی تھی رہیلا انٹی اور انس انکل بھی خوب جچ رہے تھے رابیل اپنے منگیتر سے شرماتی پھر رہی تھی جس کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اسما اور احمد خاص طور پر محفل کی جان بنے ہوئے تھے کزنز اس نئے جوڑے پر فکرے کستے محفل کو چار چاند لگا رہے تھے وہیں پریشے اسما کے کمرے میں ساری ٹھیک کر رہی تھی جو سٹھ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اسے دوسرا دن تھا یہاں وہ واپس جانا چاہ رہی تھی نئے نئے مہمانوں کو دیکھ کر اسے اپنا اعتماد ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا مگر اسما نے اسے جانے نہ دیا کہ اس کے اچانت جانے کا کیا جواز پیش کرے گی وہ سسرال میں جوابن پریشے نے آج کی رات مزید ٹھہرنے پر اختفاء کیا وہ آئینے کے سامنے کھڑی ساری کا پلو زمین پر گرائے کھڑی تھی سرخ تنگ بلاوس اس کی پتلی کمر سے چپکا اس کے وجود کی دلکشی آیاں کا رہا تھا اس کی دودیا رنگت مزید دمک رہی تھی سرخ ساری میں تھوڑی دیر کی محنت کے بعد اسے ساری اچھی طرح بانتے پلو سینے پر پھلا لیا وہ سیدھی ہوئی تو گلے کی ہڈی کے ساتھ باریک چین میں پرویا ننہ سرخ موتی لٹک رہا تھا لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے سیاہ سلکی بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے وہ مطمئن ہوتی باہر چلی آئی جہاں گلاب کے پھولوں کی خوشبو فوراں سے اسے چھوڑ گئی اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا تھا اس نے سجل آنچ پر نگاہ دوڑائی تو کپلز ایک دوسرے کے ساتھ مصروف نظر آئے اس نے اسما کو دیکھا جو ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا بکے تھامے مسکرا کر احمد سے کچھ کہہ رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کر ذرا سا مسکراتی وہ ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی اب روز ڈے سے اس کا کیا تعلق بلا اسی کی طرح وہ بھی بلیک ٹائٹ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک مورے بلیک جینز تقنوں سے اوپر کیے سوفے پر پھیل کر پیٹا تھا اس کی ہری آنکھوں میں بیزاری تھی اپنے انھی تاثرات سمیت سیاہ گھنی داری موچھ میں اپنے کسرتی جسم اور سیاہ لباس میں تھٹکا دینے کی حد تک وجیہہ لگ رہا تھا اس کی نگاہ اب تک اس پر نہ پڑی تھی جو یوں ہی سب کا جائزہ لے رہی تھی اچانک آیان بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا وہ اسے ٹپٹا آ گئی اسمہ آپی کا یہ دیور اسے کچھ مسخرہ ٹائپ لگتا تھا آپ یہاں تنہا کھڑی ہیں ہائے افسوس آپ بھی میری اور عائش کی طرح سنگل ہیں میں ہی آپ کو پھول دے دیتا ہوں بھائی سمجھ کر قبول کر لیں شرارت سے کہتا وہ ہاتھ میں تھاما گلاب اس کی طرف بڑھا گیا اس کے بیچارگی سبھائی کہنے پر وہ ایک دب ہنسی پھول تھام گئی ہنسی کی مدر آواز پر عائش نے یوں ہی سر گھما کر دے دائیں اور دیکھا جہاں وہ مسکراہت دباتی آیان سے کچھ کہہ نہیں تھی اس نے کوشش کی وہ اپنی نظروں کو پھیر سکے وہ ناکام ہوا تھا سرخ ساری میں وہ مومی وجسمہ عائش مصطفیٰ کی نگاہوں کو خود سے بان گیا تھا دکت سے اس نے نظریں اس پر سے ہٹائی تھی اس نے حیران ہوتے دل پر ہاتھ رکھا جس کی دھڑکن رفتار پکڑی تھی عائش مصطفیٰ کا دل کسی کے لیے دھڑک رہا تھا وہ بے چین ہوا تھا دیفتن لائٹس آف ہو گئی لاؤنج میں چاروں چانف سیٹ کی ہوئی فینسی لائٹس عام ہوئی جن کی مدھم روشنی ماحول کو خوابناک بنانے لگی تھی لیٹس ہیب کپل جانس گائز آیان نے بلند آواز میں کہتے ہیں روائنٹی سونگ پلے کر دیا سب کپل جانس کرنے لگے آیان کے کزنز بھی اپنے پارٹنرز کے ساتھ سلو سلو سٹیپس لینے لگے جو کمارے تھے وہ اپنی الگ محفل جمع کر کھڑے ہو گئے پریشے انگلیاں مسل تھی قدرے الگ جا کر بیٹھ گئی وہ شدید بور ہو رہی تھی اس نے کچھ پیچھے وہ بھی ٹو سٹر سوفے پر تنہا بیٹھا سواپ رنگ کا گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ بار رہا تھا اس نے سپ لیتے ہالک سے نیچے اتارا تو گلے کی ہڈی مزید اوبر گئی اچانک اس کی نگاہ اس پر پڑی جو سوفے پر سیمت کے یوں بیٹھی تھی کہ اس کی لیفٹ سائیڈ آئیش کی جانب تھی آئیش کی نگاہ پیسل تھی اس کی کمر پر ٹھہری جو ایان کی زیرک نگاہوں سے اوجل نہ رہ سکی وہ فٹ سے دونوں کے درمیان آدھا کھنکارا جس پر وہ متوجہ ہوئے آپ دونوں ڈانس کیوں نہیں کرتے میں تو قاسم کے ساتھ رومنٹک ڈانس کرنی والا ہوں آپ تن تن ہاں بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے سو پلیز قائس وہ تیز تیز بولتا چلا گیا ان کو ڈانس بھی آتا ہے کیا یہ تو بس سب کو کچھا چبا جانے کے در پہ ہوتے ہیں پریشے نے ترچی نظر اس پر ڈالی جو مغرور ہری نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اس کی بات پر وہ اس کی جانب میں توجہ ہوا کیا آپ کو پچھ بایا اس خبیص نے عائش کے کچھ کہنے سے قبل ایان کہکہ لگا کر کہتا باغ گیا پریشے کا چہرہ سرخ ہوا اس نے سرس سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا وطمیز انسان وہ بربرا کر رہ گئی اس نے واپس کمرے میں جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ گھڑا ہوتا اس کے سامنے آ ڈھہرہ ہری آنکھوں میں مغرور تاثر سجائے اس نے ہاتھ اس کے سامنے پھلاتے لبوں کو حرکت دی بہت کچھ آتا ہے مجھے آپ کیا چاہتی ہیں میس ایکس وائی زی ایک ہاتھ پینڈ کی جیب میں ڈالے دوسری چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھلائے وہ مضبوط چٹائن کی طرح اس پر سایا کیے کھڑا تھا وہ سار اٹھا کر اس سے دیکھے گئی جس کا قصدتی جسم اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا مہدم سانس لیتے اس نے انکار کرنے کے لیے پھر سے چہرہ اٹھایا سورا ہیلا پر نظر پڑی جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی روحانسی ہوتی وہ اپنا نرم گرم سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ گئی آئیش نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینجا تھا جس پر وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی سناکے سے کل کا منظر اس کی آنکھوں میں لہر آیا جب وہ بنا شیڑ کے آئیش مصطفیٰ کے سینے سے لگی تھی حیاء سی حیاء تھی جو اس کے مومی چہرے پر بکھر تھی گلال بکھیر گئی تھی وہ اس سے لیے لاؤنج کے بیٹھ چلا آیا پھر جھکا جس نے پریشے کی کمر پر ہاتھ رکے جو اس کے لمس پر ایک پل کو گھبرا آ گئی اس کے دل کی دھرکن تیز ہوئی تھی بھلا کب وہ کسی مٹ کے اتنا قریب آئی تھی انکل خوش فہم پاننے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی دیکھ رہی تھی اس لیے آ گئی آپ کے ساتھ اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھتی وہ سر اٹھا کر بولی اب کے وہ کچھ پور اعتماد لگ رہی تھی وہ عبر اچھکا گیا اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس نے پریشے کو گھما کر خود سے لپایا یوں کہ اس کی پرس اب آئیش مصطفیٰ کے سینے کو چھو رہی تھی انکل کہاں سے لگتا ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ قدم دائم آئی لیتے وہ اس کے کان پر جھک کر سوال کرنی لگا وہ جھکنے سے اس کی گرم سانتے پریشے کی گردن پر پڑی تو ایک دم اس نے الانگ ہوئی میری رائے محفوظ ہے انتہائی بے شرم ہے آپ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی وہ کمرے میں جانے کی بجائے لان میں چلی گئی آئیش نے بیتات سے نظر اس کے سراپے پر ڈالی لمبے ڈاک بڑھتا وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا بھولی بھڑکی مسکان اس کے چہرے پر چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی بے شرم تو میں ہوں خود کلامی کرتا وہ سیار ٹراؤزر شرٹ لے کر باتروم میں غائب ہوتا سینس کار کی ٹائرس پر چلا آیا اس نے سگررس الگاتے گہرہ کش لیا دعوان فضاء میں چھوڑتے اس کی نگاہ لان میں پڑی جہاں آیان کے کچھ جم گھٹا بنائے خوش کپیوں میں مصروف تھے اچانک اس کی نگاہ تھٹکی سگررٹ والا ہاتھ نیچے کرتے اس نے ہاری آنکھیں سکیڑ کر قدرے کونے میں لگے درخت کے پیچھے سرخ آنچل دیکھا ٹائرس پر آگے آتے اس نے جانکا تو پریشے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے رو رہی تھی آئیش مصطفیٰ کی پیشانی پر بھل پڑے وہ سگرٹ جوتے دلے مسلتا تیزی سے ٹائرس سے نکلا کچھ دیر میں ہی وہ لان میں تھا بغیر کسی کی نظر میں آئے وہ آہستہ سے اس کے سامنے آیا جو اسے وہاں پاک کر ٹھٹکی تھی کیا ہوا وہ سینے پر ہاتھ بانتا فرصت سے اسے دیکھنے لگا جانتا تھا ضرور کچھ ہوا ہے میں نے کہا تھا آپی کو ساری نہیں پہننی میں نے کہتے ہی وہ پھر سے بچوں کی طرح رونے لگی اس کے ہونٹ ہلکے سے سوج گئے تھے جبکہ چہرہ مسلسل رونے سے سرکھ ہو رہا تھا تو اب پہن دینا رونے کیوں آ رہا ہے وہ بیزاریہ سے بولا کیا لڑکیوں کو رونے کی سوا کچھ نہیں آتا وہ سر جھٹک کر رہ گیا تو یہ ہک کی بلاوس کھل گئی ہے دکت سے کہتے اس نے موہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیا شرم سے اس کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا جبکہ کوئی مدد نہ پا کر اس کا پھوٹ پھوٹ کرونے کو دل چاہ رہا تھا آئیش پہلے تو سمجھ نہ سکا کیونکہ وہ پھر الٹا بول گئی تھی جب بات پلے پڑی تو اس کے کان سرک ہوئے تھے البتہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا میں کچھ کروں وہ اجازت طلب کر رہا تھا اس کے لئے یہ سب عام تھا ازاد ملک میں پلا بڑا تھا وہ لیکن پریشے کے لئے بلکل عام نہیں تھا وہ زور زور سے نفی میں سر ہی لانے لگی آپ پہلے سے بے شرم ہیں انکل پلیز آپی کو بلالیں ہاں چہرے سے ہٹاتی وہ التجائیہ ہوئی کالی بھیگی بڑی بڑی آنکھوں کے سہر سے جن چلاتے آئیش مصطفیٰ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا کچھ دیر بعد وہ کار کی چابی پکڑے گیٹ کی طرف جاتا نظر آیا اس کے پیچھے ہی اسما پریشانی سے اس کے پاس آئی سپریشے نے جلدی سے اسے سب بتاتے حکمانت کروائی اندر جانے سے پہلے اس نے مور کر گیٹ کی طرف دیکھا آپی وہ کہاں جا رہے ہیں اس وقت وہ جانے کیوں پوچھ بیٹھی اسما نے گہری نظر اس پر ڈالی جو رونے کے بعد اور بھی حسین لگ رہی تھی اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری وہ اپنے اپارٹمنٹ جا رہے ہیں یہاں نہیں رہتے ریدہ آپی کی وجہ سے اسما آئیستہ سے بولی تو پریشے حیرت سے بول اٹھی ان کی وجہ سے اسما نے سر ہلایا وہ پسند کرتی ہیں آئیش کو مگر آئیش کو یہ سب پسند نہیں اس لئے وہ یہاں نہیں رہتے وہ پریشے کو لیے اندر چلی گئی جو لب سیکھ کر رہ گئی تھی اس کی حیرت جیسے ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی شاید تب ہی وہ وائٹی میں نہیں آئیں تو کیا ریدہ آپی نے اس وجہ سے طلاق لی وہ دل ہی دل میں سوچ سکی پچھلی بار کی طرح زبان سے کہنے کی غلطی نہ کی لیمن کلر کے لان کے شلوار کمیز میں ملبوز سیاہ چادر پشانی تک کھینچے وہ فائل سینے سے لگائے جلدی سے بات سے اتری اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا پچھلی بار کسی امرجنسی کی وجہ سے انٹرویوز کینسل ہو چکے تھے سو آج وہ دوبارہ گئی تھی قسمت کی دیوی مہروان تھی اس پر اسے جاب مل سکی تھی ٹائپ رائٹر کی جاب ملنا بھی غنیمت تھا اس کے لیے اسے پوری امید تھی وہ اپنی محنت سے ضرور ایک دن اس سے بھی بہتر جاب کرنے لگے گی محنت، صبر، خوصلہ، مستقل مزاجی اس کے خون میں رچی تھی تب ہی تو تن تنہا بھری دنیا کا سامنا کرنے نکل پڑتی تھی وہ بس ٹاپ سے تیز تیز چلتی اسی سرک پر موری جہاں چاچا کریم کا ڈھابا تھا وہ اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا ہلکی بوری آنکھوں میں انوکھا چمکتا تاثر لیے وہ سرک سے گزر کر بڑے گلے میں ابھی داخل ہوئی ہی تھی کہ سر جکا کر چلتے موبائل میں کچھ ڈھونتے رئی سلطان سے بری طرح ٹکرائی فائل ہاتھ سے چھوٹی سو چھوٹی اس کا پیر پوری طرح مورا تھا نتیجتا سلائی کروائی کولا پوری چپل پھر اسی جگہ سے اکھڑ گئی زہرہ کا پارہ سیدھا آسمان کو چھونے لگا بہت سفید رنگت یک دم سرخ ہوئی تھی اس کے چہرے کی نکوش خطرناک ہاتھ تک تان گئے لب بھینچتے اس نے سامنے دیکھا تو وہی ہاں وہی تھا جس نے پچھلی بار بھی اس کی چپل توڑی تھی سفید چیک والی پرانی شرٹ اور بلو جینز جینز میں ملبوس مو کھولے کھڑا رئیس سلطان دونوں ہاتھ اٹھاتا کچھ کہنے لگا جب زہرہ کا ہاتھ چپل تک گیا آج تمہیں نہیں چھوڑوں گی بتویز انسان لڑکیوں کی چپلیں توڑتے ہو جان بجھ کر آتے ہو نا میرے سامنے وہ آگے بڑی ہی ہی تھی کہ رئیس سلطان اپنی جان اس پھل جڑی سے بچا تھا باگ گیا کچھ دور ایک گھر کی اوٹ سے اس نے اس آفت کے ڈھیلے کو دیکھا جو چپل زمین پر پھینک کر بربراتی یقیناً اسے گالیوں سے نواز رہی تھی وہ گہرا سانس لیتا اوٹ سے باہر نکلا ڈرتا ڈرتا وہ اس تک آیا جو اسے دیکھ کر ایک بار پھر تب گئی تھی سارا بنا بنایا موت غرط کر دیا تھا اس جوتی توڑ نے وہ اسے کچھ کہنے سے قبل جلدی سے بول پڑا آئی ایم ریلی سوری میس میں نے جان بچ کر نہیں کیا میں ایک بہت شریف سلجہ لڑکا ہوں آپ کے شہر میں بلکل نیا ہوں وہ بڑے آرام چھے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا جب وہ اس کا حیات نامہ سننے کی بجائے ہلکی پوری آنکھیں گماتی پیر گسیت کر چلنے لگی وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگا جس پر وہ کوفت سے رکی اب کیا مسئلہ ہے رئی سلطان نے گہری سانس فضاء کے حوالے کی مس میں اس شہر میں کہیں رہنے کی جگہ ڈونڈ رہا ہوں بیچارہ غریب کب تک ہوتل کا گرائے بڑھتا رہوں گا میری جمع پونجی بھی ختم ہونے کو آپ تو پلیز کیا آپ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتی ہیں میں کسی کو نہیں جانتا یہاں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا وہ بیچارگی سے بولا زہرہ نے اس کا چہرہ دیکھا وہ پریشان لگتا تھا اس نے ایک لمحے کو سوچا ضرورت تو انہیں بھی تھی کرائے دار کی اور اگر کوئی خود چل کر آ رہا ہے تو منع کرنا نہ شکری ہو گی نام کیا ہے تمہارا وہ اپنی پسند دیدہ گلی میں داخل ہو گئی جہاں بڑے بڑے گھروں کے آس پاس جا بجا درخت اور پھول بوٹے لگے تھے یہاں آتے ہی اسے ترو تازگی کا احساس ہوتا تھا رئی سلطان اس کے جواب پر زہرہ نے گوھر سے اس کے ہلیے اور پھر شکل کو دیکھا بوری آنکھوں پر اچھے نکوچ تھے چہرے پر ہلکی سی دھاڑی مونچے دی وہ واقعی غریب لگاو سے نام تو دیکھو ذرا رئی سلطان جبکہ ہلیے سے غریب سلطان لگ رہے بیزارگی سے کہتی وہ گلی کا کونہ موٹی اپنی گلی میں داخل ہو گئی مس آپ نے بتایا نہیں وہ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتا قدم روگ گیا زہرہ نے موٹ کر دیکھا ہمارے گھر ایک کمرہ قرائے کے لیے خالی ہے آ جاؤ تم رہ سکتے ہو مگر حتمی فیصلہ امہ کریں گی اس سے جواب دیتی وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی امہ ایک بندہ ملا ہے قرائے پر کمرہ تلاش کر رہا تھا آپ جانچ پر تال کر لیں اس نے سہن میں آتے ہی آواز لگائی جس پر حسنہ حیران پریشان سی برامدے میں آئی رئی سلطان نے باہر آنے والی خاتون کو دیکھا جن کے چہرے پر شفقت اور سادگی تھی تو پٹے سے سر کو ڈھکے وہ خاتون اس لڑکی کی طرف بڑی جس کا نام بھی اس نے معلوم نہیں کیا تھا بس آپ کا نام وہ روانی سے کہہ گیا مگر اس کی کڑی نظریں محسوس کرتا زبان دانتوں میں دبا گیا زہرہ زہرہ نشات تیکھے لہجے میں کہتی وہ اندر جا چکی مگر جانے سے پہلے حسنہ کو جاب کے خوشخبری سنانی نہ بھولی حسنہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے قرائے دار بھی مل گیا تھا اور جاب بھی لگتا ہے دن پھڑنے والے ہیں وہ مہد سوچ سکی دن تو واقعی پھڑنے والے تھے مگر کس کے یہ تو وقت نے تیار کرنا تھا رائی سلطان اس چھوٹے سے گھر کا جائزہ لیا پھر حسنہ کے بلانے پر ان کے ساتھ اس کمرے کی جانی بڑا جو اس کا ٹھکانہ بننے والا تھا استمبول میں بھیگی صبح تلور ہوئی تھی سارا شہر بارش کی وہ اچھار سے بھیگ چکا تھا اب جبکہ بارش تھم ہی رہی تھی ایسے میں وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر گلی میں زمین پر گرتے شفاف قطروں کی آوازیں مہویت سے سن رہی تھی یہاں کے ہر گھر کے باہر گلابی پھول لگے تھے تو کہیں چھتوں دروازوں یا بالکنی میں گلابی پھولوں کی بیلیں سجی تھی جن کا رنگ بارش کے پانی سے گہرا گلابی ہو گیا تھا آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا گیلی سانس اندر کھینچتے اس نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹایا سرخ خامدار تراشیدہ لبوں کو کارتی وہ پلٹی تو انشاہ کو وہاں کھڑا پا کر سرد سے مری اس کی جانب پشت کیے وہ کمر سے نیچے آتے ڈارک براؤن بالوں کی چوٹی کو خام خواہ چھیڑنے لگی انشاہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے برابر آہ کھڑی گئی ریلنگ پر دونوں کوہنیاں جماتے اس نے گلنین کو دیکھا جو آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی کیا ہوا ہے گلنین وہ اس کی جانب دیکھتی نرمی سے بولی وہ جانتی تھی گل اس کی سوا کسی سے کچھ نہیں کہے گی اس کے پوسنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دل تھا کہ دکھتا جا رہا تھا بے انتہا بے تہاشا اس نے مجھے مشہور کر دیا کالیج میں میں نے تو کچھ نہیں کیا انشا اس سے محبت کا اقرار بھی نہیں مگر وہ جان گیا تھا اس نے میرا مزاق اڑایا اور مجھے دیکھو بابا کہتے ہیں گلنین بہت میچور ہے مگر مجھے اس طرح دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے میں میچور ہو گئی ہوں کسی کے چند الفاظ کیسے مجھے بلکنے پر مجبور کر رہے ہیں شاید محبتوں کے معاملے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ساری میچورنس کا ہی ڈوب مٹی ہے زور سے گال رگرتی وہ تلق ہوئی تھی انشا نے آگے بڑھتے اس سے ساتھ لگایا تھا خون کا رشتہ نہیں تھا اس کا گلنین سے ہاں مگر احساس کا تھا دوستی کا رشتہ تھا اس کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی چھوٹی تھی اس سے مگر گلنین سے اس کی دوستی ہو گئی تھی وہ اکثر اس کے پاس آتی تھی اس سے ملنے اس کی باتیں سننے اس کی تکلیف کام کرنے گلنین تم اب کالیج مات جان ریزلٹ کارڈ ہی لینا ہے نا میں لے آنگی اس نے اس کی پسٹ کو تھپکا تھا وہ سر ہلاتے کچھ واصل پر پڑے تو اس ٹول کھینچ لائی جب وہ دونوں بیٹ چکیں تو انشا نے اس کی جانب دیکھا آنٹی کو بتا ہے تم یہاں گھڑی رو رہی تھی وہ نجانے کیا پوچھنا چاہتی تھی اس سے گلنین نے محض نفی میں سر ہلا دیا یار شمس آنٹی اتنی گافل کیوں ہے تم سے تم کب روتی ہو کب کھاتی ہو بھوکی ہو کچھ بھی خبر نہیں انہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی میری ماما تو میرا اتنا خیال رکھتی ہے آنٹی ایسے کیوں ہوں اور تم بھی تو گلہ نہیں کرتی بس اپنے ماں باب کی بیتنائیوں کی ماریں سہتی رہتی ہو وہ حقیقتاں دکھی تھی اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا ہر چیز پر گلنین نے مدہ مسکراہت سے اسے دیکھا وہ نہیں جانتی تھی ماں باب کا مرتبہ اگر جانتی تو کبھی یہ سب نہ کہتی نفی میں سر ہلا دے اس نے انشاہ کا ہاتھ تھاما جانتی ہو میں کیوں ان کے احترام میں کمی نہیں کرتی کیوں ان سے گلہ نہیں کرتی اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ ماں باب کے سامنے اف بھی کرے چاہے وہ کیسے بھی ہوں ان کا ہونا ہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور جانتی ہو اولاد کے لیے ان کا کارٹا تکلیف کا ایک پل بھی اولاد کے پوری زندگی کی خدمت پر بھاری ہے میں ماما جان سے شکایت نہیں کر سکتی میں بابا سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھے نہیں سمجھتے کیونکہ وہ واقعی نہیں جانتے میری اپنی زندگی ہے جو میں گزار رہی ہوں انشاہ ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھی ہی اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی یار تم اتنا گہرہ کیسے سوچ لیتی ہو تمہاری عمر کی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی وہ کہتے ہوئے ہلکا سا ہنس تھی بل نینے مسکراتے سر جٹکا اتنا آسان نہیں ہے مبب انداز تھا انشاہ نے گہری سانس فضاء کے حوالے کرتے نیچے گلی میں جانکا بارش مکمل تھام چکی تھی چلو میں چلتی ہوں ارے بتانا تو پھول ہی گئی یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہے کل تیار رہنا وہ کاسنگل سے اجازت لے لی تھی میں نے جلدی جلدی میں کہتی وہ چلی گئی بل آخر وقت کا دھیان بتانے میں کامیاب ہو چکی تھی گل نین فوراں کھڑی ہوئی شہد رنگ دہکتی آنکھوں میں حیرت رکسان تھی بابا نے بتایا بھی نہیں وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی جاری ہے جی تو کیسی لگی آج کی کیس کیا لگتا ہے آئیش مصطفیٰ جب پریشیق سے محبت کا اظہار کریں گے اور انہیں اپنی زنگی میں شامل کرنے کا ارادہ کریں گے تو ریدہ پر کیا گزرے گی سوچئے ذرا ایک بل کو اسمہ کے سسرال میں اس ارادے اس فیصلے سے کیا کیا فساد اٹھیں گے ریدہ جو ایک بہت تیز لڑکی ہے طلاق لے کر آئی پریشیق بہت معصوم ہے جیسا کہ آپ آپ تک پڑھ چکے ہوں گے اس کا کردار تھوڑا بہت سمجھ میں آ چکا ہوگا باقی ان کی سٹوری بہت زبرتست ہونے والی ہے اب بات کرتے ہیں ہماری زہرہ نشاد اور رئی سلطان کے بارے میں کیا لگتا آپ کو یہ بندہ کچھ مشکوک لگ رہے ہیں بلکل سیدھا سادھا میڈل کلاس اور غریب سلطان باقی ایک لائن ایڈ کی تھی میں نے کہ دن کس کے پھیڑنے والے ہیں یہ تو وقت نے تیع کرنا تھا تو اس بات میں بھی کوئی بہت برا راز چھوپا ہے جو آگے جا کر آپ کو پتا چلے گا یہ ناول بھرپور سسپینس والا ہوگا ایسا ناول مطلب میں نے پہلے جو ناولز لکھے ان میں سسپینس کچھ غاص نہیں تھا لیکن اس ناول میں بہت زیادہ ہونے والا ہے جگہ جگہ سسپینس ہوگا اور سٹوری بہت مزدار ہونے والی ہے سٹے ٹیونڈ اب بات کرتے ہیں ہماری پیاری اسی ہورپ کی ننی سی پڑی کیسے لگی آپ کو نیلی آنکھو والی شہزادی اپنے بابا کی ہورپ اس حاق کا کردار لکھتے وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ ناولز میں ہیروز وہ بنایا جاتے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ مکمل ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن میں اس میں کچھ حقیقت کا رنگ بھی شامل کرنا چاہتی تھی کہ ضروری نہیں ہیرو مکمل ہی ہو ہیرو تو وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو ہر طرح سے ریلیکس رکھے یعنی کہ آپ اس کی مجودگی میں انکمفرٹیبل نہ ہوں وہ آپ کو عزت دے پیار دے اپنے ساتھ چلائے نہ کہ کچھ ناولز کے جنونی ہیروز کی طرح آپ کو مارے پیٹے اور ایڈ ڈی اینٹ ہی کھو جائیں تو بس اس حاق کا کردار لکھنے کا یہی مقصد تھا باقی رہی بات ہماری انوسینٹسی گلنین بہت گہرا کردار ہے اس کا اپنے ماں باب کی محبت سے دور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کچھ ماں باب غفلت دکھاتے ہیں اولاد کے معاملے میں اور وہ اولاد بہت پیچھے رہا جاتی ہے عام لوگوں سے عام لڑکیوں سے اپنی عمر کے بچوں سے وہ لوگ بہت پیچھے رہا جاتے ہیں اعتماد کی کمی پڑھ جاتی ہیں تو بس ایسا ہی کردار لکھا ہے لیکن یہ کردار بتائے گا کہ ماں باب چاہے کیسے بھی ہوں ان کے سامنے افتاک نہیں کرنی چاہیے یہ کردار بہت پسند آئے گا آپ کو مجھے امید ہے اس کے ڈائلوگ گل نین کے بہت زبردست ہوں گے بہت گہرے چلیں ناول جیسے جیسے آگے بھڑتا جائے گا اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو پڑھنے کو ملے گا بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں کومنٹس ضرور کیجئے اینڈ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو کر دیں ویڈیو کو لائک کریں بہت جل اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ